اس دن ہلاک ہو جائیں اے جماعت کلو شیعن حالکن جب سور پھونکا جائے گا اس دن ہر شیع مر جائے اس دن ہر شیع او دن مرنا جس آ رہے ہیں اگل آیت مقدی نہیں اگل گنجائے شیعن اللہ فرمانا دا اللہ سوائے ان کے سور پھونکا نال میرے چھویں امام فرمان دی جبراییل علیہ السلام بھی مر جائیں گے اسرائیل علیہ السلام بھی مر جائیں گے سارے جانے انہوں موت ہے اسرائیلナوں بھی موت ہے انہوں کئی بندے پر سوچ دیں انہوں کس طرح موت ہونے سارے ہوں بیان مرے جیے مرنا ہونے میرا خیال ہے کہ جب اللہ کس طرح موت دے گا وہ ہی موت ہونے اسرائیل مرنا ضرور ہے اس طrح فیلد سور نال سور پھونکے جائے گا اس طرح اچھا اس طرح فیل سور پھونکے گا نا وہ بھی مار جائے گا پھوک مار کر تو بندے مرن گے نا تا دوجہی پھونک رہا آپ بھی مار جائے گا جیسے کول لے تو پھر کول لے کلو شیعن ہارے کول ہار کوئی مر جائے گا ہار کوئی مر جائے گا حضرت جبریر رضی اللہ نہ ہوئی مر جائے گا ہاں جی علیہ السلام ہاں میں جان کے حق ہے تاکہ بندے انہوں پتہ لگ جائے جتے علیہ السلام نہیں بچنے رضی اللہ کتے بچن گے حضرت جبریل علیہ السلام بھی مرن گے اسرائیل علیہ السلام بھی مرن گے اسرافیل علیہ السلام بھی مرن گے میکائیل علیہ السلام بھی مرن گے کلو شیعن ہارے کل ہار شیعن ہلاک ہو جائے گی اللہ وجہہو سوائے اس کے چہرے کے کیا بات ہے ہر شاہ حلاق ہو جائے گی اللہ وجہہ ہو سوائے اس ذات کے چہرے کے وجہہ ہو ہو دی زمین اللہ دی طرف ہے وجہ ہو اندھنے چہرے لو وجہہ ہو میں نا اس کا چہرہ بچے گا اس کا چہرہ ہر شاہ مرے گی بچے گا اس کا چہرہ کدہ اللہ دا اللہ دا چہرہ بچے گئے ہر شاہ کو موت ہے نہیں ہے تو اللہ کے چہرے کو نہیں ویسے اتنے لطیف بندے بیٹھے ہو آیت اینج نہیں کہ کلو شیعن حالکن اللہ اللہ نہیں کہ ہر شاہ مرے گی اور اللہ بچ جائے گا اللہ بھی تھی ہو سکتا سی ہو سکتا سی اللہ اللہ سے نہیں آکھ ہے کہ سوائے اللہ کے نہیں اللہ وجہہ ہو سوائے اس کے چہرے کے سوائے اس کے چہرے کے اس گارنو آجی بھی گاور طلب ہے تو اوہ دو بھی گاور طلب سے ایک بندہ میرے امام کو لائیا تھے آکے کہنے لگا جی یہ وجہہ ہو کی فرمایا اللہ دا چہرہ فرمایا وہ بچے گا امام فرمایا قرآن ہاں دا تھی اب بچ جائے ہر شاہ مر جائے گی چپ کر کے پہ رہے ہیں امام فرمایا پریشان کیوں ہے اوہ سکتا مطلب ہے اللہ بھی مر جائے گا 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 تیدا مطلب ہے اللہ بھی گیا امام فرمایا دے تمہیں گل کے میں سوچی اس نے کہا میں نہیں سوچی میں کہا تو سنی ہے کسے عالم کو نے سنی ہے کہا تو ایتھاں اللہ بھی مر جائے گا اس آیتی تشریح اینا تو اللہ بھی مر جائے گا میرے امام نے جملہ کیا فرمایا تُو نے دین کہاں سے لیا آئے آئے کہنے لگا آپ کا مطلب کیا ہے فرمایا مجھے میرا مطلب یہ ہے کہ تُو نے ہم سے نہیں لیا کہنے لگا کیوں ہیں امام فرماندر جو ہم سے دین نہیں لیتے ان کا اللہ ایسا ہی ہوتا آئے آئے کیا بات ہے جنہاں نوے فیصد حلاق ہو جائے نوے فیصد حلاق ہو جائے جنہاں مو بجئے میرے امام فرماندر نے خبردار اللہ ایسا بھی ہوتا ہے وہ تو ہی ہے وہ قیوم ہے وہ زندہ ہے وہ قائم ہے اس کو فنا نہیں وہ بقاہ ہی بقاہ ہے تو دوسری بات تُو نے جسم والا اللہ سمجھ لیا کہ اللہ دا مو اتے مو واسطے بدن دا ہونا ضروری ہے جسم دا ہونا ضروری ہے جسم دا اتے مو اتے وہ کمیں دا اللہ تصور کر لیے کہنے لگا جی میں کہا اللہ نہیں اے بڑے جائے انجی سمجھ دے جی کہ اللہ پاک انجی ہو گئے گا مو والا اللہ تھاں باواں پیراں آڑا تا کرسی تبا بے گا فرمائے خبردار ہم سے دین لینے والے سن لیں جس کا جسم ہو وہ اللہ نہیں ہو کیا بات ہے جی مولا گانو جزائی خیر دے جس کا دھاڑ ہو اور سر ہو وہ اللہ نہیں ہوتا وہ کہنے لگا ہے جی آج شب براہ تھے رات آ رہی ادھے متلک بھی علامہ تار القادری صاحب جیسے بڑے عالم نے میرے کوئے ثبوت ہی تھے موجود پہنے وہ ارشاد فرمانتے ہیں کہ اللہ پاک آج رات نو آئے گا پہلے اسوانتے ستو ہیں اسوانتو نا پہلے تھے آ جائے گا چھے چھاڑ کے تھے آ جائے گا تھے آ کے آ کھے گا جنہوں اولاد چاہیے دیئے اولاد لیلو جنہوں مال چاہیے دیئے مال لیلو جنہوں بیٹا چاہیے دیئے بیٹا لیلو اسے ہی آج ارحیم و کریم بن کے آئے ہیں اسے ہی آج آئے ہیں پہلے اسوانتے اللہ نازل ہوئے گا اے نازل اونہ دہ ہی ہندہ ہے جدہ جسم وڑا اللہ ہندہ ہے کیا بات ہے مولا تو ہنو جزائے خیر دے بے ساٹھے ہاں اللہ نازل شازل نہیں ہندہ جڑا کدھے کدھے ہوئے تھے کدھے کدھے ہوئے وہ اللہ ہندہ ہی نہیں مولوی صاحب نو بندہ پوچھے جی اللہ اتھو تھلے آ جاندہ پچھے تینوں جھاڑ جاندہ مذہب اہل بیت مزاق نہیں اونچ بندے کافرہ کھندہ بکری گہلے ہمارے مذہب میں جو ایک جگہ سے ہٹ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا بڑے بڑے عالم کہیں گے اتھو تھلے آ جاندہ کتھے آ جاندہ ہیں آج کر ساڑھے بندہ بھی مچھا بچھا شروع ہوئے وہ اندرین نبی پاغ نو اللہ اتھے میرے آ سی تین امام حسین نے کربلا تھلے مغوالی آ سی شعبہ شبیت کو اٹھے حضرت امام حسین جو تھا کربلا نیسر پہنچے وہ تھے کربلا اللہ کوئی نہیں سی اے اللہ تو کوئی جگہ خالی نہیں میں مذہب اہل بیت پہ پڑھ لے او دی زاد تو کوئی جگہ خالی نہیں نہ نبی پاغ اتھے میرے گئے نہیں تین اللہ تھلے کربلا آئے وہ ہر جگہ موجود ہے تین ہر بیڑے موجود ہے یہ نانے نوا سے دویر کیوں پہ گئے یہ تھے سانتے ان آکھا تھلے آ تین نانے آکھا اٹھے ہی رہی میں اٹھے ہونا شاباش ابھی تیرے جمن تھے تیرے میرے گناہگار دشار اگر تو بھی زیادہ قریب ہے تو اس نانے نوا سے تو اے نہ دور ہو گیا ہے ایسی اللہ تو بندیاں انہیں تھے بانہ بنائے جو تے جاندہ کہ سونے آکھا سونے ہمینوں مل جائے سونے ہاں سونے لیا کے سونے ہمینوں آکھا مل جائے اے را سونے تھلے ہوں گیا ہے بھی سونہ تے جنہوں کوڑ گیا ہے وہ بھی سونہ اے مہمانہ قرآن سامنے مسجد میں رابج کھلو تھا جنہوں جٰہ گیا ہے میراج اچھی وہ بھی سونہ ہے تے جنہوں جا کر ملے ہے وہ بھی سونہ ہے ان جڑا گیا ہے نا اوہ رسول سی جنہوں مل کے آیا ہے وہ اللہ نہیں سی کیا بات ہے بھئی مولا صاحب جزائے خیر دے بھئی اوہ جڑا دے نا پردے دے پچھے اللہ سی اوہ پردے دے پچھے کوئی سوڑا سی پردے دے پچھے کوئی سوڑا سی اللہ نہیں سی نہیں کہ اللہ اوہ کی سی فرمایا اسے واسطے میرے جسم دے قائل نے قدیمہ تھلے آجانا کہ دوتھے توڑنا میں ہر جگہ موجود ہوں اوہ جتھے میں نبی نو کھڑیا نا لقد را من آیات رب بہل قبرا وہ رب نہیں تھا محمد کے رب کی سب سے بڑی نشانی تھی کیا بات ہے وہ رب نہیں تھا وہ رب کی سب سے بڑی نشانی تھی خدا دی قسم مولا مصطفیٰ گینے جو تھے رب نہیں تھی رب ہر جگہ موجود ہے وہاں رب کی سب سے بڑی نشانی تھی اس نشانی نو بے کہنے رب نہیں تھی میں پورے ورل دیچ قرآن لے کے پھریا جی تو میں مومنہ کو ہوایا جی ملنگا تو لے کے علمات تک عرض کی تھی آنکھ ہوئے نو رب نہیں تھی تو پوری دنیا شیط کہا گئے یہ جنو نبی پردچ بے کہا ہے اور رب نہیں تھی کیونکہ جنا پردے تھے پچھلے پاس روے ایدر نہ ہو بے کمال ہے یارو اللہ تھا نہیں نہ ہوں گا جہاں ایدر ہو بے ایدر نہ ہو بے یہ تھے کوئی پردہ سی تھے ارنے پاس ہے نبی پاک سان تھے پرنے پاس ہے اللہ محدود کر دیتا ہے اے جی دے نزدیک اللہ محدود ہو جائے والی دی حد کیسے جان جائے کیا بات ہے جی بہت سکریہ کی بلا اے پچھے اللہ سی کوئی نہیں سی پچھے اللہ اللہ دی نشانی سی میں منوائیہ جی ملنگان ملنگان ہوں تھوٹ کے نارے لاکیا کیا ہوں اللہ نہیں علماء نے تعید کی تھی اللہ نہیں مومنین نے روڑا پایا اللہ نہیں تو میں قرآن جو ثابت کیتا ہے وہ اللہ نہیں سی اللہ دی نشانی سی اشیعہ مسکین نے تھوڑے نتام اگر چڑ گیا اسی جو مسیطہ ج کھلو کے قرآن تحترا کیانے ہیں اوہ اللہ نہیں سی جنہوں نبی بیکھیا اوہ اللہ نہیں سی اوہ اللہ نہیں سی اوہ اللہ نہیں سی تے تو ہر جمعی مسیحیت میمبر تے بے کیانے اوہ اللہ سی بیکھ لئے پھر اللہ انتو آنا تے مشھرک ہی ہو گیا بسم اللہ بابری تشریح رہا ہے اچھا وہ بھی اللہ نہیں سی ت blasاج راتڈوجنا ہونے میں ا Powder Kadri صاحب لکھیا بھی آج útil آنڈے پوڑیں آنڈے نہیں اللہ نہیں کی کرا گو قرآن پڑھنا پڑھنے اللہ پاک فرما دیں اِنَّا اَنزَلْنَا هُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ لَیْلَةِ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَلْفِ شَحَرٌ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَرُّوحُ اوئے اللہ نے یادا ملائکہ آتے ہیں کون ہے اندنے ملائکہ آج رہا تنوں ملائکہ آنا جی جان رہا کھاڑی ور روح اور پاک روح آتی ہے اوہ نہیں میں نے پتا کی ہے اے نہ میں نے پتا ہے کہ ملائکہ بھی ہے انہیں نے جیتے آج جی شب قدر ہے شب برات ہے اے بری ہونا لی رات ہے شب برات تو مراد ہے جس رات اللہ بندیاں نو بری کر بری کر دن دا بری ہی کر دن دا مقدمہ نہیں بری کر دن دا بری ہویا بندہ جاندہ اے بری ہونا لی رات ہے یعنی چھڑ دن دا اللہ مجرم آنو چھڑ دن تو ادھا کی ہے نماز یہ نو چھڑ دن اے آخر بری کسے مجرم ہی ہونا لی یہ دا مطلب ہے رات جیڑی آرہی ہے مجرم آنو اللہ چھڑ دے چھڑ دے گا صدر مملکت قیدیان کئی بری ازادی دے دن دن چودہ آگست کئی بری ترائی مارچ کئی بری چھے ستمبر کئی بری نکی گیتے کئی بری بڑی گیتے کوئی خاص ہی موقع ہوتا ہے جیدہ مجرم بری ہوتا ہے کیا بات ہے یار کرتا تھا صدر ہی ہے نا لیکن خاص اون دا یار تون کے میں نکڑ گیا ہوں اون دا یار قدرتی میری زندگی جی موقع مل گیا چودہ آگست آگئی انہیں چھڑ دیتا ترائی مارچ آگئی انہیں چھڑ دیتا عید آگئی انہیں چھڑ دیتا بڑی عید آگئی انہیں چھڑ دیتا خاص موقع ہوتا ہے نا جتہ مجرم بری ہوتا ہے آج میں مہم سیتے کھلوتا ہوں مولوی تیرا حق بڑھتا ہے جی آج رات اللہ بندے بری کرتا ہے اون کوئی وجہ دے دا ساج ہویا گی ہے